جیسے الار صاحب نے شروع کی بات تو میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ رزی خان صاحب نے جو بیڈ اٹھایا ایوکی پی سی سی آئی کی طرف سے انہوں نے بہت اہم بات کر دی ہے دو تین والے چھوٹے چھوٹے دوں گا کیونکہ یہ سیاسی محفل تو ہے نہیں جب سکسٹی تری سی کی بات ہوتی ہے میں نے پاکستان میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا جب سکسٹی تری کی بات ہوتی ہے سی کی تو دیکھیں یہ امنڈمنٹ ہے امنڈمنٹ آپ کر سکتے ہیں رادہ دین کہ جیسے الار صاحب نے کہا جی کہ آپ یا تو آرڈر کر دیں کہ آپ ایک پاسپورٹ رکھیں تو آپ اگر ایک پاسپورٹ کا بھی کہتے ہیں کل کوئی نئی گورمنٹ آکے وہ پھر اگر اسے ریووک کر دیتی ہے یا کچھ چینج آتی ہے آئین میں تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو یہ اتنا سیریز ایشو ہے کہ ہمارے باپ دادا کی پرکھوں کی وہاں پہ جو مٹی ہے ہم اس پہ کئی پاسپورٹ وار سکتے ہیں ہمیں اصل چیز وہ دیکھنی ہے جیسے ریزی صاحب نے کہا کہ ہماری اگلی جنریشن کو ہم جو ہوا میں اس وقت معلق ہو گئے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ایک اور بڑی اہم بات جیسے لار صاحب نے یہ کہا کہ اس کے کانسیکونسز لار صاحب نے ایک سائیڈ بتائی میں آئینی سائیڈ بتاتا ہوں کہ جب وین جج سپیکس ان دا کوٹ وہ چودری افتخار صاحب نہیں بول رہے تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بول رہے تھے ہی کین بی ریٹائیڈ لیکن ان کا ریفرنس بن جائے گا آگے کے لیے اور یہ پھر کوٹ ہونے لگیں گی یہ باتیں جو کہ ہمارے لیے بہت ڈیزاسٹر ہیں تو اگر یہ باتیں چل نکلیں اب ہم چیف جسٹس آف پاکستان خود پارٹی بن گئے ایک قسم کے وہ کہہ کے تو اگر ہم وہاں پہ کوئی ریویو بھی کرتے ہیں پریٹیشن بھی دائر کرتے ہیں تو ہماری شنوائی کہاں ہوگی کتنا بڑا بینچ آپ تیار کریں گے تو بات کیا ہے کہ اب ہم ان سے اپالوجی بھی نہیں سیکھ کر سکتے کہیں کانٹیمٹ آف کورٹ نہ آجے اب اس سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کس طرح ورنہ میرے جیسا بندہ ہوتا آج ریزی صاحب نے مجھے جب کہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس دن سے اتنا اپسیٹ ہوں آپ لوگوں کی طرح لیکن میرے میں ایک اور تھوڑی سی ہے وہ پرابلم ہے میں نے ان سے کہا کہ میں جی امبیسی کے باہر ہنگر تل ڈیتھ میں کرنے کا سوچ رہا ہوں اتنا میں اپسیٹ ہو گیا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ہم نے کیا غلطی کی بٹو شہید نے تو اس وقت یہ سوچا تھا کہ یہ لوگ چلے جائیں کام کرنے کے لیے کچھ روزگار کرنے کے لیے اس وقت حالات کچھ اور تھے ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے جو بات کی وہ سیاسی بات سے ہٹ کے میں ایک بات کہنے میں بڑا حق بجانب ہوں کہ انہوں نے باہر آ کے جو جواب دیئے وہ سارے ورسیس پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے تھے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایل او فو کیا ہے اور ملکہ برطانیہ کا جو ہے وہ کیا ہے ایک اور آپ کانٹرڈکشن دیکھیں آپ سب لوگ میڈیا اور پولٹکس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے ایک اور آپ بڑا اوویس کانٹرڈکشن دیکھیں کہ جب آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ٹھیک ہے جی آپ وزیر نہیں بن سکتے ٹھیک ہے ظاہر الیکشن نہیں لڑے تو لیکن اب مشیر کیسے بن سکتے ہیں وہی پاورز جو منسٹر کو ہیں ڈاکٹر آسی میں ابھی اللہ جنرل سیب کرے ڈاکٹر محمد اشاہ فوت ہوئے ہیں کراچی سے وہ وزیر تھے سندھ کے سپورٹس کے تو اس طرح اور بھی مثالیں ہیں ڈاکٹر رحمان ملک صاحب وہ اچانک پاسپورٹ واپس بھی کر دیتے ہیں پاسپورٹ واپس بھی آ جاتا ہے میں اس وقت پاکستانی ہوں مجھے پیپس پارٹی سے آج میں پیپس پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں باقاعدہ میں اوفیشلی آیا ہوں حضر بخاری صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے لیکن میں اس پہ تنقید نہیں کروں گا اس بات پہ کہ کون سی پارٹی کا کیا کردار ہے ہمارا کوئی اہم کردار نہیں ہے لیکن دو پارٹیوں نے اس پہ جو ہے وہ بیک آٹ کیا ایک میں تنقید نہیں کر رہا ہوں بائی گارڈ ایک پیپس پارٹ سوری نون نے اور ایک این پی نے این پی تو ہماری الائی ہے اگر میں تنقید کرتا تو میں اپنی الائی پہ کیوں تنقید کرتا تو اس کی وجہ سے یہ بات رہ گی اگر آپ آئین کی اخلاف ورزی کہتے ہیں تو آئین میں تو ابھی تک ہے کہ ہمارا ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے تو پھر اس طرف کیوں نہیں آپ کی نظر جاتی جو لوگ کہتے ہیں جی کہ پیسہ بیجتے ہیں سب کچھ وہ ٹھیک ہے وہ ریڑ کی ہڈی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے ایک اچھا زین بن کے جاتا ہے ایک سوشل ایک کلچرل ایک پولیٹیکل ایک امپروومنٹ آتی ہے ہمارے میں وہ جب زین جاتا ہے تو دیئر افریڈ کہ ہم کہیں ان کو ٹیک آور نہ کر لیں وہ فیوڈیولیزم زین جو ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے وہ سکیڑ ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کچھ ایسے نہ وہاں پہ چلے جائیں کہ ہم انہیں ٹیک آور نہ کر دیں تو ہم دوبارہ میں بات لمبی ہو جائے گی اس میٹنگ میں اس پریس کانفرنس میں ساری باتیں ہم سمب بھی نہیں کر سکتے میرے نظریہ کے مطابق لیکن لیڈنگ پوائنٹس ریزی صاحب نے اور لار صاحب نے دے دی ہیں ای تھنک کہ ہمیں وہی فالو کرنے چاہیے اور اگر جیسے انہوں نے کہا پیٹیشن ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں پیٹیشن کے ساتھ ساتھ کوئی آپ ریزی صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ لیگل ایک تھوڑا سا آپ بنا لیں اس کو دو چار لوگ ایسی ہوں جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہوں لیگل پوائنٹ افیو سے so that we can fight up to that level بہت شکریہ